السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کرامن کاتبین یہ وہ دو فرشتے ہیں جو عامال نامے کے اوپر مقرر ہیں کہ جب انسان کوئی اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو وہ اسے لکھ لیتے ہیں اور یہی نام عامال قیامت کے دن پیش ہوگا تو یہ دو فرشتے کرامن کاتبین ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان فرشتوں جب انسان فوت ہو جاتا ہے برزخ کی طرف چلا جاتا ہے تو ان دو فرشتوں کے معاملے میں کیا معاملہ ہے اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اس وقت یہ فرشتے کیا کر رہے ہوں تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس روایت میں حضرت جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا اور کس سے سنا حضرت ثابت سے کہ انہوں نے سورہ حامین سجدہ کی آیا مبارکہ اقتلاوت فرمائی اور یہاں تک کہ تلاوت کرتے کرتے اس آیہ مبارکہ پر پہنچ گئے انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ تتنزلوا علیہم الملائکہ تولا تخوفوا ولا تحزنوا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے ہم ان کے پاس فرشتے بھیجتے ہیں کہ اب تم نہ خوف کرو اور نہ کوئی غم پھر اس مقام پر حضرت ثابت ٹھہر گئے اور فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن بندہ جب اس کی قبر سے اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت وہ دونوں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اب تو نہ کوئی خوف کر اور نہ کوئی غم تیرے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی اسے خوف سے امان عطا فرمائے گا اور اس کی آنکھ تھنڈی کرے گا جبکہ قیامت کے دن کی مسیبت لوگوں کو دھانک لے گی مدہوش کر دے گی مومن آنکھ کی تھندک یعنی امن میں ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنا راستہ دکھایا وہ اس پر چلتے رہے اور اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی رضا مندی کے لیے کام کی اس روایت کو حیلیت الاولیاء کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پچیس پر روایت کیا گیا ہے